ہماری بہنوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر کرم اور فضل کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت موقع ملا کہ ہم شب جمعہ میں کھٹنے ہوں اور مل کر کچھ سیکھیں فیض حاصل کریں اور آگے منتقل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ امام فضالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے سب انسان مردہ ہے سندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں اور تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہیں جو قرور و تکبر سے پاک ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری استازہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کل شام میں میں نے ایک بات پڑھی کہ عبادتیں صرف جائے نمازوں پر نہیں ہوتی بلکہ میٹھے لہجوں اور خیر اور تاثیر والے بولوں سے بھی ہوتی ہیں اور مجھے پڑھتے ہی بلکل سمجھ آئی کہ استازہ شاہدہ جعبید کا جو نقشہ ہے وہ میرے سامنے آگیا ان کی شخصیت کا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت و نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں تک پہنچانا اور کیسے یہ محبت کی جائے اس کو سکھانا ہمیں استازہ نے سکھایا اللہ رب العزت پیاری استازہ کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھیں ان کی رہنمائی کا ساہیہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو انشاء اللہ تعالی بہت محبت اور خلوص سے دعوت دینا چاہوں گی کہ استازہ شاہدہ جعبید تشریف لائے انشاء اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کو بڑے پیمانے سے عجل عظیم الشان عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی محنت ہے جو اتنے مصروف وقت میں سے ٹائم نکالتی ہیں سب ایک جگہ گھٹھے ہوتے ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کی بیٹھنے کو شب جمع کی بھرکتوں سے بھار دے اور انشاء اللہ گھروں میں اولادوں میں نسلوں میں ریسک میں بہن بھائیوں میں آسپڑوس میں دیس میں ہر جگہ خیریں بھرکتیں رامتیں اور شفقتیں سکون سکینیت انشاء اللہ تاری ہو جائے آج ہم بات کریں گے تھوڑے سے معاشی علاق کی کہ ہمارا یہ چھوٹا سی سیشن ہے اس کے بعد question answers بھی ہیں اور سمپل سی بات ہے کہ اس وقت مہنگائی کا ایک ہر طرف رولہ پڑا ہوا ہے کہ کیا کرے ہر جگہ یہ all over the world ایک مسئلہ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ نارتھ امریکہ میں ہی ہے آپ دیکھیں back home میں ہر جگہ یہی ایک پرابلم ہے اور اللہ کریم انشاء اللہ آفیتوں کے ساتھ اسے ٹال دیں گے مشکل ٹائم ہے تو اس کے لئے احلات جو بھی ہیں یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ covid کا آنا ہے یا covid کا جاننا ہے یا market کا down ہونا ہے روزگار کا کم ہونا ہے کچھ بھی اس کی reason ہے لیکن ہمیں یہ بیٹھ کے سیکھنا ہے میرے سمیت میں بھی سیکھنے والی ہوں اور ہم اپنا ایک یوں سمجھیں کہ کمبائن سٹڈی کر رہے ہیں بیٹھ کے ہم اپنے دل کے پپولے پھوڑ رہے ہیں اور پھر اس کی علاج دلاش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں خواتین اور مرد برابر کے شریک ہیں دونوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جو بھی ہاؤس رولڈ چلا رہا ہے جس کے ساتھ بھی ذمہ داری ہے جو نہیں بھی چلا رہے ظاہر ہے جیتا جاگتا انسان اس کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں اور پھر اللہ پاک نے بھی دن کو کمائی کا وقت بنایا ہے قرآن میں صورت نباہ میں اس کا ذکر کیا ہے پھر یہ ساتھ یہ بھی ایک جگہ پہ صورت عراف میں فرما دیا ہے کہ میں تمہارے لیے کمائی کے ذریعے میں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا میں اور تم تھوڑا شکر کرتے ہو گویا اللہ پاک نے جتایا ہے کہ روزی روٹی کماننا آئے اور جو اس کے روزگار کے ذرائع ہیں ہمارے پاس ہماری جو جابز ہیں اس پہ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کسی نے اس سے بہتر کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کھانا ہے جو اس نے کھائی ہے سارے انبیاء نے روٹی روزی کی ہے کمائی کی ہے حضرت دعود علیہ السلام کو دیکھنے اپنے ہاتھ سے کماتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کہتی باری کرتے تھے حضرت نو علیہ السلام بڑھئی تھے حضرت عدریس علیہ السلام درزی تھے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام زیمدار تھے حضرت سوال لی تاجر تھے تو یعنی ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موس علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرائی ہیں تو یہ سلسلے چلتے رہے ہیں بندہ روٹی روزگار کے لیے کوشش کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو آمدن ہے اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے اور یہ جو مہنگائی کا طوفان پورے عالم میں پھیلا ہے اس سے نبردازما کیسے ہونا ہے چاہے وہ ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے جو بھی ہے جو ہمیں گھر کے اندر حالات جو ہیں وہ زیادہ تر فیملیز میں ایسا ہی ہے جہاں پہ ایک بندہ کمانے والا ہے بچے ہیں ان کی جابز ہیں تو ان کو مینج کرنا ان کی سکولنگ ہر چیز تو وہ مشکل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ یہ سلسلے سارے جو ہیں یہ اچھے طریقے سے ہنڈل ہو جائیں سب سے پہلے تو ہم اس فیزیکلی گراؤنڈ پہ دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے بجٹ کو مینج کرنا ہے کہاں کہاں کوئی ایسا پرنالہ ہے کوئی ایسا ڈرینیج ہے جہاں سے ہماری کمائیاں بے رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چال رہا ٹھیک ہے نا آمدن آ رہی ہے لیکن تیزی سے جا رہی ہے تو ہم نے وہ سب سے پہلے چھت جو ہے وہ ٹپک رہی ہو ٹپک رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے ان سراخوں کو بند کرتے ہیں اے سی آن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ونڈو تو نہیں کھلی ہوئی ہیٹنگ آن کر دے تو ہم کہیں ساری گھر کی ونڈوز چیک کریں ٹھیک ہے نا ڈورز یعنی ایسا تو نہیں کہ باہر سے ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا آ رہی ہے تو بالکل اسی طرح جب ہم نے اپنے ہاؤس ہولڈ کو گھرداری کو گھر کے کچن کو مینج کرنا ہے تو پھر خواتین اور مرد میاں اور بیوی ان دونوں کو سر جوڑ کے بیٹھنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے اور پورا ایک لائے عمل اختیار کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنے بجٹ کو پراپر طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب بیس ہر جوڑ کے بیٹھیں گے نا تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ہمارے ففٹی پرسنٹ چارجز ایسے ہیں اخراجات ایسے ایکسپینڈیچرز ایسے ہیں کہ ان کو اگر ہم روک لیں تو ہم بڑی اچھی پرسکون زندگی جیس سکتے ہیں اور سیونگ کی ماد میں بھی پیسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسی جگہ پر خرچ ہو رہا ہے کہ جس کا میں اندازہ نہیں جیسے کووٹ کے دو ڈھائی سال گزرے تو آپ نے دیکھا کہ آن لائن شاپنگ رواج پائی اور اس آن لائن شاپنگ میں ہر لمحے باہر کوئی ڈلیوری آ رہی ہوتی ہے ہر لمحے کوئی بیل واجری ہوتی ہے کوئی پیکج باہر پڑا ہوتا ہے آخر دیکھیں یہ آن لائن شاپنگ میں پہلے تو ہوتا تھا نا کہ چلو آج جائیں گے نہیں ویدر ٹھیک نہیں ہے گاڑی نہیں ہے شام میں چلے جائیں گے بچوں کو سکول سے پک کرنا ہے یعنی کوئی رکاوٹ آتی تھی اور ہم شاپنگ سے باز آتے تھی اب کیا ہے جب شام کو فارغ ہو کہ مزے سے اپنے کمفرٹر میں بیٹھے اور اس کے بعد آن لائن جی اپنی باسکٹ میں ڈالتے جاؤ چیزیں پتا چلتا ہے یہ ڈیلی بیسز پر شاپنگ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ آن لائن شاپنگ کا جو فیشن ہے چاہے وہ فیس بک پہ ہے ٹھیک ہے سوٹ سامنے دکھائے جا رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا دل چالے لگ جاتے ہیں ہاں یہ ڈزائن بڑا اچھا ہے اور بندہ اس کو خرید لیتا ہے ایک تو اس چیز کو ہمیں وائٹ کرنا ہے دوسرا جب ہم اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں ویکنڈز پہ ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز آ رہی ہیں تو اپنے مینیوں کو دیکھنا ہے اس میں اگر گوشت کی آپ نے تین چار پانچ ڈشز رکھ لی ہیں تو آپ خود سوچیں اس میں کباب بھی ہیں سالن بھی ہیں پلاو بھی ہیں اتنے گوشت خور پرندے ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے یعنی اتنے جانور کھا دی ہیں اور زیادہ گوشت کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گوشت کھانے سے یعنی بلا ناغاب دیکھیں کہ ہمارے کھانے میں کوئی ایک گوشت کی ڈش ضرور ہوتی ہے چاہے وہ کباب کس شکل میں ہو کوئی تکہ ہو کوئی نگیٹس ہو کچھ بیک چکن ہو کچھ بھی ہو سالن میں ہو کیمہ ہو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گوشت کتنا مہنگ ہے اور بجٹ پہ اور اس کا نقصان کتنا ہے بجٹ کو بھی بھاری کرتا ہے اور ہماری سیت بھی خراب کرتا ہے اس کے مقابلے میں گھٹنے جلدی خراب نہیں ہوتے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا تو وہ ساری چیز آپ کی بیوٹی خراب نہیں ہوتی باڈین شیپ رہتی ہے بلا وجہ کی چربیاں اور گوشت کھا کھا کے تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے مینیوں کو بھی دیکھیں اور ویکلی آپ اس کو واش کریں کہ کیا ہم کس لحاظ سے اپنا یعنی مینیوں بنا رہے ہیں اور دعوت میں آپ دیکھیں ہمارے اگر ہم اپنی پیرنٹس کو دیکھیں اپنے بڑوں کو دیکھیں تو آئے دن مہمان ایوری ڈے مہمان ہوتے تھے اور کوئی بہاد ریشن نہیں ہوتی تھی کوئی کھپائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ روٹی سالن یعنی اگر گوشت اس طرح کا سالن بننا ہے ساتھ روٹی اور ایک میٹھا امیونے سوئیان علوہ زردہ اس طرح ہوئی بنا لیا اور بڑے احسن تحیقے سے سب نے کھایا محلے میں بھی بھیجا مہمان کو بھی ساتھ بان کے دیا اور آگے سے ایک دن خود بھی ایکسٹرا بھی کھایا ہم لوگوں نے تو برکت اتنی پڑ جاتی تھی کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی مہمان نوازی تھی اب کیا ہوتا ہے ہم نے مہمان بنائے ہمارا بجر ٹائٹ ہوا ہماری گروسی اتنی مہنگوی پھر ہم کھپ گئے ہم نے پورے گھروں کی صفائیہ کی ہم نے بچوں کے کپڑے نے بنائے پہنائے تیاریاں کی جب مہمان گیا پھر اس کے بعد بیٹھ کے اس کی گیپتیں کی کہ بھئی انہیں تو یہ کر دیا تو دیکھو یہ ہمارے لی گیپت اٹھا کے لے آئے ہیں ان کا بچہ ایسے کھا رہا دیکھو میرا کرسٹل کا گلاس توڑ گیا اب جب جو مہمان کھا کے گیا وہ بھی گھر سے باہر نکلا گاڑی میں بیٹھتے ہی نمک تیز تھا نہیں 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 کباب تھوڑے جلے ہوئے تھے آپ خود دیکھیں کہ جو دعوت رحمت کا باعث تھی اور جس کے بارے میں عدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنے سروں پہ فرشتے اس کے پوٹلیاں رکھتے ہیں جو یعنی اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے اور اس گھر کی جب جاتا ہے تو بلائیں آفات اس کے سر پہ لادی جاتی ہیں جو دروازے پہ فرشتے اس کے سر سے لے لیتے ہیں تو گویا آیا تو رحمتیں لائیا گیا تو مصیبتیں ٹال کے گیا لیکن یہ کیسی مہمانی اور میزبانی ہو رہی ہے کہ آنے والا بھی گیبتیں کر رہے ہیں جانے والا بھی گیبتیں کر رہے ہیں میزبان میں مہمان دونوں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور جو کھلایا گیا وہ شو آف اور ریا کے لیے کھلایا گیا کہ ہم نے اتنی ڈشز بنانی ہے انہوں نے اپنی دعوت پہ یہ بنایا تھا تو وہ مقصد فوت ہو گیا لہٰذا ایک تو ہمیں اور پھر پکانے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی تو کھانے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی پلیٹو میں وہ وہ ڈالا اور وہ وہ ضائع کیا اور وہ وہ بچایا فیشن کے طور پر ہڈیوں کے ساتھ سے گوشت پورا نہیں اتارا گیا چاول بچا دیئے گئے نان آدھا توڑا گیا سائیڈوں سے پھینک دیا گیا بیچ میں سے ایک نوالہ لے لیا گیا وہ سارا گاروچ گیا اور یہ بے دردی سے رزق کی تباہی ہے اور یہ رزق جو ضائع ہوتا ہے وہ بدعا دیتا جاتا ہے کہ ان کی نسلوں میں بھی گربت آئے جنہوں نے میری ناقدری کی ہے اب یہ دیکھیں کہ حکم یہاں تک ہے اسلام کا کہ اگر کھانا کھایا اور انگلیاں نہیں چاٹی یا پلیٹ کو نہیں چاٹا تو وہ بھی زیاں میں آتا ہے ایک لکمہ جو ہمارے دسترخان تک پہنچا ہے اس کے لیے پوری کائنات نے کام کیا ہے بیج بونے سے پانی لگانے تک پودے کی دیکھ بھال کرنے تک اس کو کٹنا اس کو لے کے جانا اس کو بنانا اس کو منڈی تک پہنچانا پھر اس کو فیکٹری تک لے کے جانا پھر اس کو پیسنا پھر بوریو میں پیک کرنا پھر مین مارکیٹ میں آنا پھر چھوٹے سٹالز پہ آنا پھر وہاں سے ہمارا خریدنے جانا پھر آکے گوندنا پکانا اور پھر اندر جائے گا تو اس کا ٹیسٹ اس کے ٹیسٹ بارڈز میرے رب نے بنائے ہیں پھر جو باڈی کے اندر اس سے ہمیں فائیور مل رہا ہے اس سے کابو ہائیڈریٹس مل رہے ہیں پوری کائنات نے کام کیا ہے اور ہم نے اسے اٹھا کے کڑے میں ڈال دیا پہلے تو ہمیں یہ چیز واج کرنی پڑے گی دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنی کلازٹ دیکھنی پڑیں گے جو بھرے ہوئے ہیں جوتوں سے کپڑوں سے جیکٹوں سے اور ہم جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اس فنکشن کے لیے تو ہمیں ضرور کوئی چیز چاہیے ٹھیک ہے نا اور پھر ہم شاپنگ کو چال پڑتے ہیں یعنی ابھی ایک ہفتہ پہلے شاپنگ کے تھیلے بھرے ہوئے آئے ہیں پارسلز آئے ہیں ڈریوریز آئے ہیں لیکن جو ہی کوئی کہیں جانے کی بات ہوگی تو فوری طور پہ کہ پہننا کیا اس کے ساتھ کا تو پرس نہیں ہے اور جوتہ نہیں ہے اب یہ جو سلسلے ہیں انہوں نے ہمارے بجٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے جب آپ اپنی کلازنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ ضرور ایک دفعہ ذہن میں سوچیں کہ اس ایک ایک چیز کا مجھے اللہ ازوجل کو حساب دینا پڑے گا پھر آپ اپنے کچن کے کیبنٹس کو کھولیں آپ کو پتہ چلے گا کہ گروسری کتنی ضائع ہو رہی ہے مسالے فریج میں بھرے ہوئی وہ سبزیاں وہ سیلیڈ وہ لیٹس وہ چیز جن کو علیاں لگ جاتی ہیں اوپر ہم اور چیزیں ڈمپ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ چیزیں نیچے بیٹھتی چلی جاتی ہیں پتہ چلتا ہے اوپر اور گروسری آگئیں ٹماتر نیچے خراب ہو رہے ہیں اس میں اس پہ نظر رکھیں ایون بادام تک اگ جاتے ہیں دالیں خراب ہو جاتی ہیں مائسچر پکڑ جاتی ہیں چیزیں ہم نے پیکٹ کھولا اور ہم نے پھر اس کے ربر بینڈ یا زپ لاکھ میں نہیں ڈالا وہ اسی طرح لوز چھوڑ دیا اور وہ پھر ضائع ہو گیا ہم نے اٹھایا گاربچ کی ٹوکری میں پھینک دیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس دانے کے پیچھے پوری کائنات نے کام کی ہے اور ہم نے اس کی کیا ناقدری کر دی ہے پھر آپ اپنی ڈائننگ میں چلی جائیں اور وہاں اپنی کروکری دیکھیں ڈینر سیٹ کے ڈینر سیٹ پڑے ہیں جو کبھی یوز نہیں ہوئے گلاسیز ہیں تو وہ بھی درجنوں کے حساب سے چھوٹے بڑے درمیانے ہر طرح کی گلاسیز ہیں اتنی کرا کریے کہ جو ہی ہم جاتے ہیں باہر یا آن لائن ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس وقت بالکل فیشن میں ہے مجھے تو یہ والا ڈینر سیٹ یہ واتر سیٹ یہ ٹی سیٹ مجھے یہ یہ والا پارج یہ اخریدنا ہے نا انہیں وہ کبھی یوز نہیں ہوگا آپ یقین کریں کہ کچن کی جو علماریاں بھری ہوئی ہیں اور جو ڈائننگ میں بھراو ہے سٹاف آپ سوچیں وہ کب استعمال ہونا ہے سوائے ڈسٹنگ کے اس کا کوئی کام نہیں ہے ہمیں فوری طور پر کراکری کپڑے جوتے جیکٹو اس کو دیکھنا پڑے گا اور اپنی بیسمنٹ میں آپ کبھی جا کے دیکھیں ایکسٹرا بلینکٹس ہیں کمفرٹرز ہیں تیس تیس تکیہ پڑے ہوئیں کون سے یہاں مہمان آتے ہیں اور سلیپ آور کرتے ہیں کس کے لیے ہم نے یہ جمع کر کر کے مال رکھا ہے پھر سیل لگتی ہے ہو ہو یہ والا تو اس برینڈ کا تو تکیہ بڑے ہی زبردست ہے سستے لگے ہوئے ہیں آپ کرسمس آئی ہے چلو جی پانچ خرید لیتے ہیں چار خرید لیتے ہیں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں وہاں کی لائٹ صرف جلائیں یہ ہم نے سارے شینڈلیر ساری پارٹ لائٹ کیوں جلائی ہوئی ہیں یہ پوچھ ہونی ہے اللہ کیاں بھی پوچھ ہونی ہے اور جو ہماری یوٹیلٹی بلز اتنے اوپر تک چلے گئے ہیں جس کمرے میں جائیں وہاں سے لائٹ آف کریں میں ولی آمد میرا بچہ آیا سات سال کی عمر ہے اس کی ویکنڈ پہ میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ آئے بی بی جان بیسمنٹ میں کھیلتے ہیں بچوں کو ہوتا ہے کہ نیچے جا کے کھیل لیں ٹوائز ویرہ ادھر ہیں تو میں اس کے ساتھ کھیل رہی اور میں حیران کہ ہم پکڑن پکڑائی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں آئیڈ اینڈ سیک اور وہ بچہ ایک کمرے میں چھپتا وہاں سے نکل کے دوسرے میں بھاگتا تو میں پیچھے بھاگ رہی ہوں تو وہ واپس آتا لائٹ آف کرتا میں نے بعد میں حارس سے پوچھا اپنے بیٹے سے میں نے کہا یہ ولی آمد کو ایسے آپ نے کیسے سکھا لی ہے کہتا ہے ماں میں نے اسے ایک ہی بات سمجھائی کہ بیٹے جہاں بیٹھتے ہیں بس وہاں کی لائٹ جلاتے ہیں تو اب وہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہے دیکھیں بچے تو صاف سلیٹ ہیں جو آپ اس پر لکھ دیں گے وہ لکھ دیں گے وہ پوری زندگی یوٹیلٹیز کو اگر آپ زیا سے بچانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا بل بچائیں گی آپ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ پاک کو قرآن میں ہے کہ اللہ پاک کو اصراف کرنے والے پسان نہیں ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں لہٰذا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں پھر اس کائنات میں یہ جو نظام کائنات ہے زمین بڑی ہو رہی ہے اور یہ جو سولتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اناج ختم ہو رہا ہے ذائقے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ زمین بڑی ہو چکی ہے کروڑوں سال سے بنی ہوئی ہے اور یہ پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں یہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ ہم ایک چمچ کو دھونے کے لیے نال آنک کیا اور پھر اس کے بعد وہ ٹیپ کھلی ہوئی ہے اور ہمارا پانی جا رہا ہے جا رہا ہے اس پہ صرف لگاتے جا رہے ہیں اس میں ڈش واشر واشنگ سوپ لگاتے جا رہے ہیں اور ڈش واشر میں تین برتن ہے اور آپ نے ڈش واشر آن کر دی ہے اور اس کو فل ریٹس میں دوپیر میں آن کر دی ہے کیا قیامت آئی ہوئی ہے اس میں اور ڈشیز لگائیں اس کو پراپر آگنائز کریں اور پھر جب ہاف ریٹ ہے ساتھ بجے کے بعد اس وقت اس کو آن کریں لانڈری بھی اسی طرح ویکنڈ پہ اور آفٹر نون میں رات میں آپ چلائیں تاکہ بجلی کا بیل کام آئے اس کو کنٹرول کیا جا سکے جہاں بیٹھے میں ہیں وہاں پہ صرف اور ویسے بھی بہت زیادہ جیسے ٹیمپریچر ہے ہمارے تھموسٹیٹ گھر کی ہیٹنگ بھی میڈیوکر رکھیں کیونکہ زیادہ ہیٹ جو ہے ڈرائنس پیدا کرتی ہے باڈی کو خوش کر دیتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کوزی فیل کر رہے ہیں اور گھر میں شارٹس بچوں کو پہنا کے اور خود چھوٹی چھوٹی سی کمیزیں پہن کے لون وائل کی پھر رہے ہیں سردیوں میں باہر سنو پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ہیٹنگ بہت آن کی ہے یہ ہائی ہائی ٹیمپریچر پہ جب آپ ہیٹنگ رکھتے تو یہ دمہ پیدا کرتی ہے ڈرائنس پیدا کرتی ہے باڈی سے پانی ختم ہوتا ہے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور بجلی کا گیس کا بل اتنا آتا ہے اور آپ وارٹر ہیٹر میں اتنا ٹیمپریچر رکھا رہا ہے کہ آپ نے نالان کی ہاتھ جلنے لگ گیا بھے کیوں وہ اتنا بڑا جو بیسمنٹ میں ڈرام میں اس کو عبالنے کے لیے ہمیں کتنا کتنی زیادہ انرجی چاہیے وہ ہر وقت وارٹر ہیٹر جو ہے اس کا وہ ٹیمپریچر جو ہے اس لیول پہ مینٹین رکھتا ہے وہ پورا ڈرام پتہ ہونا چاہیے اگر ان تھامو سٹیٹس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ آٹومیٹیڈ اس کے ٹائمنگ فکس کریں کہ صبح میں جب ہم گھر پہ نہ ہوں جاب پہ ہوں تو گھر میں ایٹنگ اور کولینگ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اگر صرف کوئی ایک بندہ گھر میں ہے تو وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں فائر پلیس آن کر لینا پھر یہ بھی کوشش کریں کہ آپ وضو کر رہے ہیں سپوزنگ بڑے خشو خضو سے فضو ہو رہا ہے نل فل کھولے میں فل گرم پانی جا رہا ہے فل اور آپ کلیاں کر رہے ہیں مسے کر رہے ہیں بھئی بند کریں جب آپ نے کلی کی ہے برش کی ہے مسواک کی ہے تو نل کو آرام کر لینے دیں نا آپ نے ٹیپ اتنی کیوں کھول دی ہوئی ہے یعنی ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کریں جبکہ میں پتہ ہے کہ دنیا سے پانی کے زخائر ختم ہو رہے ہیں اور بچوں کی چیزیں آپ گھر میں دو تین بچے ہیں تو شیئرنگ کیرنگ کا کوئی رواج نہیں ہے ہمارا کیا ہوتا تھا کہ ایک بہن کے کپڑے سارے بہن بھائی پہنتے تھے ایک بہن بھائی کی کتابیں سارے یوز کرتے تھے سٹیشنری سارے یوز کرتے تھے اب کیا ہے اب بچوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ بھئی مجھے تو I want new things تو یہ بچوں میں concept ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کی جو چیزیں ہیں وہ ایک بچے سے دوسرے بچے تک اب روحانی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ناشکری سے بچنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ناشکری کرو گے یعنی بہت کام ہے تم میں سے جو شکر کرتے ہیں شکر کرو گے امتیں بڑھاؤں گا اگر ہم شکر کریں گے تو اب یقین کریں برکت آ جائے گی یہ آج کل جو معاشرے میں خودکشی طلاقیں ڈپریشن لڑائیاں معاشی مسائل پہ ہو رہی ہیں میہ بیوی اپنی اپنی تنخواہ اپنی اپنی جیب میں ڈال کر پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں کہ یہ میرے پیسے تو تیرے پیسے یہ میریاں تیریاں کیوں آئی ہیں اس لیے آئی ہیں لہٰذا ہمیں شکر گزاری کی عادت ڈالنی ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے کیونکہ گناہ بے برکتی لاتا ہے اور وہ گناہ کون سے ہیں معاشی معاشرتی ذاتی اور اجتماعی گناہ چھوڑنے اجتماعی گناہ کون سے ہیں شادیوں بیعہ پہ بے دریغ پیسہ خرچ کرنا اب جو دوسرے بندے اس شادی میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو شادی ہوئی نہیں سکتی بھئی فلان کی شادی پہ میندی کا بھی حال بک تھا تو مائیوں کا بھی بک تھا تو ویڈنگ شاور تو پتہ نہیں کون کون سے شاور ہو رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ہم نے ہندووں سکھوں اٹیلین گوروں کالوں سب کی رسمیں لے لی ہیں اور ہم ایک مجموعہ سا بن گئے ہیں اور وہ استماعی گناہ ہے اقیقے کے نام پہ بڑے بڑے حال بک کرا کے اور یعنی لوگوں کے اس اس نیک عمل کو شادی مسنون نقاہ کو اور اقیقے جیسی رسموں کو دنیا داری میں لپیٹ کتنا اتنا گھٹیا کر دینا اور پھر اس پہ اتنی فضول خرچی کرنی یہ اس سے ہمیں باز آنا پڑے گا یہ برکتی لارہے ہیں نام نیہات سال گرائیں اور ویڈنگ انورسریز کیا مقصد کیا ہے ہم اپنے بجٹ سے باہر کیوں نکلتے ہیں اور صدقہ کریں صدقہ کریں اگر مال کی برکت چاہنی ہے کیونکہ عدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کام نہیں ہوگا صبح فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اعلان کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں جو خرج کرے اس کے مال میں برکت ہو لیکن یہاں خرج نہیں کرے کہ آن لائن شاپنگ کرے ہم خرج کرنے کو کانسرٹ کے ٹکٹ اتنے مہنگے لے لے کہ ڈاؤن ٹاؤن جا رہے ہیں گیم دیکھنے اور کانسرٹ دیکھنے یہ نہیں ہیں یا مووی ٹکٹ لے لیا اور گناہ دار گناہ کیا پیسہ خرج کیا اللہ کو ناراض کیا اور غلط کام پہ خرج کیا نہیں نیک کاموں پہ خرج کرنے والے کو اللہ برکت دیتے ہیں جو بخل کرتا ہے اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں دیکھیں ہم جس دیس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بیک ہوم میں کتنی گرانے ایسے ہیں جن کے بجلی کے میٹر کٹ چاہتے ہیں کہ وہ بل نہیں دے سکتے ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں روشنی نہیں ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ سو ڈالر کا پیزا کھا جاتے ہیں ٹیمیز پہ جا کے بیس ڈالر کی کافی پی کے آ جاتے ہیں بلکہ ٹیمیز کو کون پوچھتے ہیں آپ تو سٹار بکس اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں بندہ دیکھ کے احران ہوتے ہیں اللہ بارہ ڈالر کا یہ ڈرنک لیکن اس کو آپ کنورٹ کریں اس وقت جو کنورجن ریٹ ہے تو بیک ہوم میں اگر وہ ہم انفاق فیس بھی للا کریں اپنے ضرورت مند بہن بائیوں پر خرچ کریں اور ساری فیملی میند کریں بیوی بھی جاب کریں شوہر بھی جاب کریں بچوں سے بھی جاب کرائیں بچے ہائی سکول میں ہوں تو انہیں جاب پہ لگائیں یہ جو بیلے بچے ہیں ماں شکایت کرتی ہیں کہ بچے جو ہے پوری پوری رات سوشل میڈیا پہ اور فون پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے نہیں ہوتے اگر وہ جاب آپ انہیں کروائیں گی آپ یقین کریں وہ اتنا تھک جائیں گے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جاب پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا وہ جلدی سوئیں گے وہ برائیوں سے بچیں گے لہٰذا بچوں کو جاب کرانی اور یہ نہیں سمجھنا کہ اسلام جو ہے وہ تو روزگار کے خلاف ہے کہ عورت کو روٹی روزی نہیں کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے پردے اور عبائے لباس میں اندر ہے کہ عجاب میں کر سکتی ہے بیوی خدیرہ تلکبرہ سے زیادہ موتبر حدثی کون سی ہیں کہ انہوں نے وہ بہترین بہترین تجارت کرتی تھی اور دیکھیں تجارت کے ساتھ آپ تبلیغ کر سکتی ہیں تدریس کر سکتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ پیسے کمانے نکل رہی ہیں آپ نیت یہ کریں کہ خیر کا کام کریں گی حضرت بیوی خدیرہ تلکبرہ کا شمار تو قریش کی دولت منترین خواتین میں ہوتا تھا اور ان کا سمانے تجارت شام اور یمن تک جاتا تھا اور وہاں مکہ میں بھی ان کی بہت بڑی تجارت تھی اور صحابیات حضرت اسمہ بنت مخزمہ وہ جو اتر کا کاروبار کرتی تھی ان کا بیٹا اتر خرید کے لاتا تھا اور وہ سے فروخت کرتی تھی اور حضرت خولہ ان کو اتارہ کہتے تھے سب سے زیادہ اتر بیچنے والی تھی کاشتکاری کرتی تھی صحابیات اور ایک اور بھی روایت میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میری خالہ کو طلاق ہوگی تو انہوں نے درانے عدت اپنی خجوروں کا پھل توڑنے کا رعدہ کیا کہ باغ میں جا کے پھل توڑ کے بیچ لیں تو ایک آدمی انہوں نے گھر سے نکلنے پر ڈانٹا بھی آپ کی تو عدت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنی خجوروں کا پھل توڑو ممکن ہے کہ تم اس سے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام کرو ٹھیک ہے نا تو روزی روٹی کرنے سے خواتین کو نہیں روکا گیا اپنے بچوں کو بھی جاب پلگائیں اور خود گھر بیٹھ کے کوئی بھی آپ کام کر سکتی ہیں کیٹرنگ کر سکتی ہیں آپ صلی بنائی کر سکتی ہیں یا ان لائن ہماری بچیاں اتنے کام کر رہی ہیں تو آپ کام کر سکتی ہیں کیونکہ بیکار آدمی اللہ کو پسان نہیں الکاسب و حبیب اللہ اور اپنا بجٹ بنانے غیر ضروری چیزیں جو ہے نا ان کو فوراً اس میں سے کار دینا آپ دیکھیں گے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا آمدن غیر اختیاری ہے اخراجات اختیاری ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں ناجائز جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا سب سے پہلے بجٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ ایسی جگہ ماں صاحب پیسہ تو نہیں خرچ ہو رہا جس میں گناہ ہو ریاہ ہو اس کو فوراً بند کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تبذیر میں آئے گا تبذیر میں آئے گا جسے قرآن نے سخت ناپسند کی ہے اور چوبیس گھنٹوں کا اپنا معاصبہ کریں کہاں کہاں کیا کیا آپ کا خرچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور کہاں ہم نے اللہ کو ناراض کیا کسرت سے استغفار کرنی ہے اور اپنے فنکشنز کو دیکھنا ہے اور جب اب بھی کرنی ہے تو لسٹ بنا کے گروسری کرنے جاننا ہے بہاوتاؤ کرنا ہے آج کل تو بچے شان کے خلاف سمجھتی ہے نا بارگین کرنا اور دیکھنا ہے دو تین جگہوں سے یعنی شاپ راؤنٹ کرنا ہے سمارٹلی شاپنگ کرنی ہے اور آمدن بڑھانے کی کوشش کرنی ہے کنات اور صبر و شکر اپنی کمزوری کو طاقت بنانا ہے اور اپنی اوپر ایک نگران ہر وقت مقرر رکھیں یعنی خود اپنا معاصبہ کرنا ہے کہ بھئی یہ میں خرچ کر رہی ہوں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں اور پھر انجام کے جو برا انجام ہے نا اللہ کو جواب دے کہ فضول خرچی پہ جو پوچھ ہوگی اس سے خود کو ڈرائیں خرچ سے پہلے سوچنا ہے اور فضول خرچ دوستوں سے دور رہنا ہے ریاکار دوستوں سے جہاں دکھاوا ہو کہ یہ جوڑا پینا تو وہ وہاں پینا تو یہ نہیں پینا تو یہ نہیں فضول خرچی جو دوست کرتے ہیں ان سے دور رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک ذکر اپنی زبان پر رکھا کریں یا وہاں بھو یا رزاکو انشاءاللہ وہ وہاں بھائی عطا فرمانے والا ہے رزق دینے والا ہے تو انشاءاللہ سمارٹلی اپلے کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ گھروں میں روزی روٹی برکت صحت تندرستی میں گھروں میں آسپڑوس میں ساتمی آج رات ہے شب جمعہ ہے نیا چاند نکلنے پہ جو ہم صورت قدر کا عمل کرتے ہیں یہ بھی مال میں برکت کا بہت باعث ہے بخت چمکاتا ہے کہ پہلی رات جب چاند نکلتا ہے تو ایک دفعہ صورت قدر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہر رات ایک ایک دفعہ بڑھاتے جاتے ہیں جو چاند کی رات ہوتی ہے اتنی دفعہ ہی ہم کیا کرتے ہیں ہم صورت القدر پڑھتے ہیں تو لہٰذا آج آپ سات مرتبہ صورت قدر پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز اس کو آپ نے نہیں بھولنا اس عمر میں بہت زیادہ تاثیر ہے بہت زیادہ تاثیر ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ بیسے آپ کو پتا ہے نا کہ صورت قدر کہاں کہاں پڑھتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ وضو کر چکے ہیں تو صورت قدر پڑھا کریں اس میں وضو دیر پا بھی رہتا ہے اور بہت زیادہ ذکر کی توفیق ملتی ہے نورانی وضو ہوتا ہے صورت قدر وضو کے بعد پڑھنے سے اور کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کو زہر کے بعد یا جمعہ نماز کے بعد گیارہ بار صورت قدر اور گیارہ بار صورت علام ناشرہ پڑھنے کو عادت بنائیں انشاءاللہ یہ لا علاج بیماریوں کو دور کر دیتا ہے صحت شفائی ہوتی ہیں جن کو شگر ہے وہ صورت قدر کھانے کے بعد تین بار پڑھا کریں اور تین بار صورت کو اثر انشاءاللہ ان کی شگر کنٹرول ہوگی اور آج کل نفلی روزوں کے عمل چال رہا ہے گیارہ نفلی روزیں ہر سال رکھے جاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں اس سال چھبیس سے چھے دسمبر تک چھبیس نومبر سے ٹوانٹی سکس تو سکس دسمبر یہ روزیں ہیں ہم نے ہفتے سے رکھنے شروع کیے تھے الحمدللہ رب العالمین آج میرا خیالہ چھے روزیں ہو گئے اور یہ روزیں کون سے ہیں آپ اس بھی مختلف نیتیں کر سکتی ہیں نفلی روزیں ہیں کذا کی بھی نیت کر سکتی ہیں اور کوشش کریں کہ آپ نے ابھی تک اگر نہیں رکھے تو اب شامل ہو جائیں اور کل سے روزہ رکھیں چھوٹے دن ہیں دن کو روزہ رکھیں رات کو تسبیحات پڑھ کے اپنے رب کو منائیں اور ان روزوں میں کیا ہے ان گیارہ روزوں میں کہ آپ نے ہر دن گیارہ تسبیحات یا مصبب الاسباب سب ببلی الخیر کی پڑھنی ہے یا مصبب الاسباب اے اسباب لگانے والے ریسورسز دینے والے ہمارے لئے خیر کے خیر کے دروازے کھول تو یہ یا مصبب الاسباب حدیثی دعا ہے سب ببلی الخیر یہ گیارہ تسبیحات یعنی گیارہ سو مرتبہ ہر روز پڑھنی ہے اور ہم سب نے اللہ کا شکر ہے ایک کروڑ دوشیف کی نیت کی ہوئی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی کریں جتنے لوگ نئے شامل ہوئے ہیں اور یہ دوشیف ہر روز کم از کم آپ کوشش کریں کہ ایک ہزار بار پڑھیں کہ میں انہیں میں تیس ہزار ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں ہم انشاءاللہ ختم کریں کہ زندگی نے وفا نہ بھی کی تو انشاءاللہ اللہ کریم ایک کروڑ دروت پڑھنے والوں میں شامل کر لیں گے کہ میری بندیوں نے نیت تو کی تھی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علامہ کیسے بنیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں نے گن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک کروڑ مرتبہ دوشیف پڑھا ہے تو دوشیف کی آپ نیت کر لیں پڑھیں اپنے قرآن دوست بنائیں زندگی میں اتنی سہلیاں بنائیں بوتیک جس کے ساتھ جانا ہے تو کانسرٹ پہ جانا ہے تو شاپٹنگ جانا ہے تو سکول سے بچے پک کرنے جانا ہے تو کارپول کرنی ہے پاکستان اس کے ساتھ جانا ہے اتنی ہم نے دنیا کی سہلیاں بنائیں ایک سہلی ایسی ضرور بنا لیں جو آپ کی قرآن دوست ہو جس سے آپ روز قرآن کی ایک دو آیت سنائیں کسی صورت کی وہ آپ کو سنائیں اور اس طرح آپ مل کے قرآن یاد کریں اور یہ قرآن دوست قبروں میں بھی نور قبائس بنے گی اگر پہلے ہم چلے گے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی ہمارے لئے اگر پہلے وہ چلے گی تو ہم اس کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اور یہ نشان ہوگا کہ یہ قرآن پڑھنے والی دوستے ہلی ہیں اللہ کے لئے دوستی قرآن کے لئے دوستی کریں اور یوت کلاسیز اور کیٹس کلاسیز ہماری سیٹڈے کو ہوتی ہیں فلز آف اسلام کی پلیٹ فارم سے پلیز انگلش میں ہے یہ ون ٹو ٹو او کلوک تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو لائے کریں اور آج شب جمعہ ہے آپ نے تین کام ضرور کرنے ہیں ستر دفعہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے بما تسمیہ اول آخری سمل کے دروش شیفہ پڑھیں گی تاک میں اور ستر دفعہ صورت فاتحہ ہر رات پھر اس کو دس دفعہ کم کرتی جائیں گی جیسے آج ستر دفعہ پڑھیں گے شب جمعہ ہے تو کل اس کو ساٹھ دفعہ اس سے اگلی رات پچاس دفعہ پھر چالیس دفعہ پھر تیس دفعہ جب وینس دے آئے گا تو یہ دست فرہ جائے گی ٹین ٹائمز پھر تھرس ڈے سے سیونٹی سے شروع کر لیں یہ شفاؤں کے لیے بہترین ہے زندگی کے بند دروازے کفل توڑتی ہے پالے توڑتی ہے بہت زبردست ہے رکاوٹیں دور کرتی ہے بیماریوں کو شفاؤں میں بدلتی ہے انشاءاللہ آپ اس کو کریں ادائیت کا باعث بندے کے لیے بنتی ہے کیونکہ اس میں اید نصرات المستقیم ہے بہترین شکرانہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور نفل دو حاجت کے شب جمعہ میں ضرور پڑھا کریں سمپل نفل ہیں دو رکت آپ نے حاجت کی نیت کی زیادہ نیتیں بھی اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی خوشحالی کے لیے شفا کے لیے بخشش کے لیے عطا کے لیے خوشحالی کے لیے بہترین اولادو نسلوں کے لیے کچھ بھی آپ دو نفل ایسے پڑھیں حاجت کے کہ جس میں پہلی رکت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ عطل کرسی پڑھیں دوسری رکت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں ٹھیک ہے نا جب دو نفل ہو جائیں گے پھر آپ دوسری پڑھ کے توجہ والا اللہ پاک سے دعا کریں اور اپنے اچھی اور تیز اور بہترین یاداشت کے لیے آپ چار صورتیں شب جمعہ میں آج کی رات ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ڈائمنشیہ بار رہا ہے یاداشت کمزور ہو رہی ہے سپیشلی بچوں میں لرننگ ڈیسیبلٹیز آ رہی ہیں تو آپ یہ ضرور صورتیں پڑھیں الفلامیم سجدہ اکیس میں پارے میں صورت یاسین دخان اور ملک اللہ کریم آپ سب لوگوں کا حمی و ناصر ہو اپنی رحمتیں برکتیں فضل اور کرم کی چادر میں ڈھاپ دیں انشاءاللہ سیدنا محمدین فی اوسطی کلامنا اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین فی آخری کلامنا یا وللہولین یا آخرالاخرین یا زلقوة المتین یا ارخم الراحمین یا رب العالمین اللہ کریم تیری بندیاں رات کے ہندیرے میں تیرے سامنے اپنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں اللہ کریم دن کو روزے سے تھی رات کو تیرے ذکر اذکار کے بعد اللہ کریم تیرے سامنے بیٹھی ہیں اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتی ہیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو صحت کو آفیت کو اللہ کریم تیرے سپرد کرتے ہوئے اپنی کوششوں کا کچھ حصہ ڈالنے بیٹھی ہیں اس بولنے کہنے سننے میں کوئی کمی کتائی ہوگئی ہو تو اللہ سنے معاف فرما دیں کرم کر دیں اللہ کریم ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں آپ کو ہی مانتے ہیں آپ کے سامنے ہی دامن پھیلاتے ہیں کوئی اور در نہیں سکتے جائیں تو آپ کہتے ہیں شرک کرتے ہو ہم تیرے ہی ہیں تو اللہ کارا رب ہے اللہ سنے جس جھولی میں جو دعا ہے جو خواہش ہے جو ارمان ہے جو مانگ ہے آپ اسے اپنے خاصل خاص کرم سے اور اپنے خاصل خاص خزانوں سے شب جمعہ کی برکت سے اللہ کریم بھر دیں عطا فرما دیں عطا فرما دیں قابل نہیں قبول فرما لیں ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں آپ کا دست کرم مانگتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم ہم کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اللہ سنے ہم اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل کر لیں اور ہماری یہ دعا امت کے لیے قیامت تک کی نسلوں کے لیے جنوں انسل کے لیے قبول فرما لیں ہمیں اتباع سنت پہ عمل کرنے والا بنائیں اللہ کریم اللہ کریم ہمیں بیرہ روی سے بچائیں فضول خرچی سے بچائیں برے دوستوں سے بچائیں ہمیں شکر گزار بندہ بنائیں ہمیں سابرین شاکرین میں رکھیں ہمیں کنات کی دولت عطا فرمائیں ہمارے مرض کرز فرض سارے چکا دیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونی آقا ان بکاریوں کو اپنا دست شفقت عطا فرما دے اپنا دست غیب عطا فرما دے تو میرا طاقتوں والا رب ساری ماں بیٹھی ہیں اللہ سونے ماں اپنے بچوں کو بڑھا چاہتی ہیں فرمائیے ودیت فرمائیے ہم تیرا شکر کرتی ہیں لیکن کیا کریں ماں کملیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے بچوں کا رونر چین نہیں لینے دیتا ان کی پرشانیاں ان ماں کو تڑپا دیتی ہیں اللہ سونے ہر بچے کو بہترین زوج دے دے بہترین اولاد دے دے سکھ دے دے علم دے دے حلم دے دے آفیتیں دے دے برکتیں دے دے انہیں نشوں سے بچا علتوں زلتوں کلتوں سے بچا برے دوستوں سے بچا اللہ کریم ان کو خیر سجا دے اے میرے سونے مالک مقافات نہیں معافات عطا فرما دے اے میرے کریم اللہ ہم یوسف تو نہیں ہیں مگر تو تو یوسف علی رب بینا بند تالے کھول دے عزتوں عفتوں کی افاظت فرما اور جتنی یہ چالے ہیں یہ زلیخی چالے ہیں اللہ کریم نیٹ اور ویب کے نام پہ ان سے ہماری نسلوں کو بچا لے کرم کر دے ان کی تنہائیاں پاک کر دے ہماری تنہائیاں پاک کر دے نسلوں کو بچا لے خاتمہ بالخیر اتا فرما اپنے علمے سے علم اتا فرما اپنے علمے سے علم اتا فرما جادو جنات نظرِ بد سے بچا میرے سونے آقا ہم بڑے کمزور بندے ہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کریم دین کی رسی مضبوطی سے تھما دے قرآن کا عشق اتا فرما دے اپنی حبیب کا عشق اتا فرما دے معاف کر دے کرم کر دے